اسلام علیکم اس وقت میں شارجہ اور دبائی کے بورڈر پر موجود ہوں تو میں آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ شارجہ کا اور دبائی کا جو بورڈر ہے وہ کیسا ہے ویسے میں دبائی والی سیڈ سے آیا ہوں شارجہ کی طرف اور اگر دیکھ جائیں تو شارجہ اور دبائی دونوں یو اے ای کے سٹیٹس ہیں اور یو اے ای کے ٹوٹل سات سٹیٹس ہیں شارجہ دبائی اجمان ریس الحیمہ اموالکوین اور ابودابی تو یہ ساتوں مل کر یو اے ای بنتا ہے تو ویسے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی زمانے میں دبائی اور شارجہ کی آپس میں جنگ بھی ہوئی تھی اور دونوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی لیکن اب یہ سارے مل کر ایک سات رہتے ہیں ساتوں کے ساتوں سٹیٹس نے مل کر یو اے ای بنایا ہے یو اے ای مطلب کہ یونیٹڈ عرب امارات اور یونیٹڈ عرب امارات یہ ساتوں سٹیٹس نے مل کر ایک ملک بنایا ہے جو کہ کافی سال ہو گئے ہیں ان کو ملک بنائی ہوئے ہیں ویسے یہ سارے جو ہیں ساتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے علاقے ہوا کرتے تھے ملک نہیں تھے تو اب یہ سارے سات علاقوں میں مل کر اپس میں ایک سٹیٹ بنایا ہے ایک ملک بنایا ہے جس کو یو اے ای کہتے ہیں ویسے دبائی کافی famous ہے جو بھی لوگ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یو اے جا رہے ہیں وہ دبائی کہتے ہیں کہ ہم دبائی جا رہے ہیں دبائی اصل میں ملک نہیں ہے ملک جو ہیں وہ یو اے ہی ہے لیکن اصل میں فیمس ہو گیا ہے دبائی ان ساتھوں سٹیٹس میں سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ دبائی ہے اس وقت سے لوگ جب یو اے ہی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دبائی جا رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم یو اے ہی جا رہے ہیں تو اصل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے میں آپ لوگوں کو ان دونوں کا بورڈر دکھا دیتا ہوں کہ کسی زمانے میں یہ آپس میں لڑتے تھے لیکن آج یہ مل کر پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت اب میں شارجہ میں ہوں اور باقی آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں کہ ان دونوں کا بورڈر کیسا ہے یہ ہے شارجہ یہ شارجہ کا روڈ پیدل یہاں پر لوگ آتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں اور سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ شارجہ کی ہے ٹھیک ہے یہ ساری بیلڈنگ وہ سامنے کی جو بیلڈنگ ہے وہ دبائی کی ہے تو یہ میں دکھا دیتا ہوں ان کا بورڈر یہ یہ پودے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے اور یہ ٹف ٹائل وغیرہ جو لگی ہوئی ہیں یہ یہ ان کا بورڈر ہے بس یہ ٹھیک ہے یہ سامنے جو روڈ ہے یہ دبائی کا روڈ ہے دیکھیں کتنا ہے فرق یہ سامنے روڈ دبائی کا ہے وہ دبائی کا ہے سامنے الممزر بیچ ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں پر یہ الممزر بیچ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا بورڈر ہے بس کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ یہ سامنے سیڈ پر سیفٹی گریل لگی ہوئی ہیں روڈ کی یہ سامنے پودے لگی ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ یہ اب میں یہ اب میں شارجہ کے اندر کڑا ہوں اور یہاں سے اگر آ جاتا ہوں تھوڑا سا یہاں پر روڈ والی سیڈ تو یہ اب دبائی ہے تو یہ سارا دبائی ہے تو یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں پیدل شارجہ والی سیڈ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جاتے ہیں دبائی والی سیڈ اور دبائی سے لوگ یہاں سے پیدل آ کر جاتے ہیں شارجہ والی سیڈ ٹھیک ہے اب تو ہر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی ملک ہے لیکن یہ کسی زمانے میں الگ الگ ہوا کرتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ سامنے یہاں سے جاتے ہیں دبائی والی سیڈ سامنے الممزر بیچ اور یہاں سے جاتے ہیں سیدھا شارجہ یہ سامنے دبائی اور یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے شارجہ دبائی اور شارجہ بس دبائی اور شارجہ میں اتنا سا ہی فرق ہیں یہاں سے آگے سارے کا سارا شارجہ یہ سامنی بیلڈنگز شارجہ کی ہے ویسے میں آیا تھا اپنے بائیس سیکل پہ اور تقریبا یہاں سے میں پانچ سے چوئی کلومیٹر دور رہتا ہوں دبائی میں اور اب جو اس جگہ پر میں چل رہا ہوں یہ والی سیڈ ہے شارجہ کی شارجہ والی سیڈ پر تھوڑی دیر کے لیے رہنگا اور یہاں سے میں پھر دبائی والی سیڈ پہ چلا جاؤں گا ویسے دبائی والی سیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پہ الممزر بیچ ہے جو کہ کافی پیارا ہے ویسے یہاں پر میں کافی مردب آ چکا ہوں اور آتا رہتا ہوں اور بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہیں یو اے ای کی کسی بھی سٹیٹ میں تو یہاں آپ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے بہت ہی پیاری جگہ ہے تو آئی ہاپ کے ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے مزید ولوگز ریکھنے ہیں تو کرنی چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر کسی اور ولوگ میں ہیں کسی اور جگہ سے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ